میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے سیٹیجن سیٹ ایکٹ جو پاس ہو گیا اس کے بارے میں اور اس کے بعد کا جو لوگوں کا ریاکشن ہے اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں گے اور اس چیز میں ہمارا ساتھ دیں گے زاکر زاکر صاحب ایک چیز بتائیے کہ جہاں تک ابھی تک ہم لوگوں کو لوگوں کا میسیجز اور ریپورٹ اور کالس آ رہے ہیں بہت سارے جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو کیا آپ لسٹ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آج کتنے جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں دیکھیں فرحان صاحب یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اکراؤس انڈیا ہو رہے ہیں and mainly student organizations اور universities میں جو ہو رہے ہیں this is the most intense بہت سارے human rights activists جو ہیں اور عام ناغرک ہیں یہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ہے دلی میں جامیہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی مولانا آزاد میریکل کالج جوہالال نہرو یونیورسٹی کر رہے ہیں لکنو میں دارال علوم ندوتال علومہ کر رہے ہیں پتنا میں پتنا یونیورسٹی گوہات میں تو ویسی بھی انٹینس پرتش ہو رہا ہے آسو جو ستورنٹ اورگنیزیشن ہے وہ ایک ستیاج رہا کر رہے ہیں کولکتا میں جادہ پوری یونیورسٹی ہیدر آباد میں مولانا آزاد ناشنل اردو یونیورسٹی چننے میں ایٹی مدرس پوڑیچری میں پوڑیچری یونیورسٹی بنگلورو میں جین یونیورسٹی ماؤن کامل یونیورسٹی ماؤن کامل یونیورسٹی کر رہے ہیں آج مومبائی یونیورسٹی آئیٹی بومبے مومبائی میں تاتا سوشل سائنس واراناسی میں بنارس ہندو یونیورسٹی وہاں پہ بھی پروٹیس ہو رہا ہے علیگرڈ میں علیگرڈ مسلم یونیورسٹی کر رہا ہے چڈنڈیگر یونیورسٹی کر رہا ہے اور دیش کے بہت سارے جگہ میں ایسے یونیورسٹیز میں پروٹیس ہو رہے ہیں جامعہ ملے کے بارے میں ہم تھی جانتے ہیں دو دن سے وہاں پہ انٹینس پروٹیس ہو رہا ہے اور بہت سارے سٹورنٹس اس میں گھائل بھی ہوا ہیں جی تو یہ جو آپ نے جینیو اور اس کا جامعہ کا آپ نے بتایا وہ میں اس کے بارے میں پہلے کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں ویڈیو دیکھیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے بھائی یہ کس طریقے سے ہمارا اس بندے کا پورا آنکھ پوڑ دیا ہے اور وہاں پہ ایک بندہ پورا بےوس پڑا ہوا ہے اس نے آگ لگائی ہے ہمارے روموں میں گھسکے روموں کے اندر آگ لگا جی گئی ہے پوری تڑھاتے یہ سہر کا اس بیار ان ڈینجر ہے ان جامعہ یہ لوگ پیڈیگ ہال کے اندر گھسکے شیچے توڑ کے ماں پہ ٹیرگیس چھوڑ رہے ہیں ہم سب لوگ لائٹ آف لگے کہ چپے ہوئے یہاں پہ مسجد کے اندر پولیس گھسکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پولیس گھسکے مسجد میں لوگوں کو مار رہی ہے دیکھ لیجئے یہاں پہ ہمارے امام صاحب آپ سے کہہ رہا ہے ہمام صاحب کے امام صاحب کو بھی ان لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے امام صاحب بولا کہ بھاجی محمد آئی ہے ہن کو مارا اس کے بعد میرے کو گالی بیا بھاشری والے چھوڑی ہے اس کے بعد میرے کو اٹھاکے گھوڑ میں میرے کو پولیس والے میں گھسکے مارا چلتے ہیں اچھا کہاں کہاں مارا آپ کو یہ مارا ہے یہ سب کیا مارا ہے ہاتھ میں بھی ہے ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ دیکھو چاہتا ہے موسیقی ہاتھ میں 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 ہ جس کھائٹا جس کھائٹا جس کھائٹا مجھے ہیں کہ تمام ہمیں سکتا ہے ہمیں 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 مجھے مجھے صورت پانی آ، پانی آ، پانی آ، ہمیں سکتا ہے مجھے زاکر بھائی یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد سے ہمارے ویور بھی ویڈیو کو دیکھے ہوں گے جہاں تک ایک چیز نظر آیا ہے کہ پولیس بہت سکتی کا پریوک کر رہی ہے اور بہت سکتی کے ساتھ پیش آ رہی ہے یہاں تک کی جو ہوسٹل ہے ہوسٹل کے اندر گھستی ہے وہاں پہ دروازے بند ہیں آسو گیس کو کھرکی کا سیسا توڑ کے اندر ڈالا جاتا ہے یہ سب چیز جو حرکتیں ہیں یہ صرف آپ اس وقت کرتے ہیں کوئی آتنگوادی ہو بہت ہورا کریمنل ہو وہاں یہ ایک دوسرے ویڈیو میں آپ دیکھئے کہ کچھ بچے لڑکیاں اور ایک سٹوڈنٹ اندر گھوچ جاتا ہے کسی کے کار کے پیچھے وہاں سے گھیچ کے باہر لاتے ہیں اور اس کو بری طرح سے مارتے ہیں کتنوں کا پیٹ ٹوڑی آتا ہے تو جس طرح کا برطاپ پولیس نے وہاں کیا ہے یہ دیفرنٹی اگر پولیس اپنے کنٹرول میں رہتی تو ساید ایسے حرکت نہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے جتنی پروٹیس ہو رہے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹ لوگ وائلنس نے یوز کر رہے ہیں پولیس جو وائلنس یوز کر رہے ہیں ان فاکٹ آپ نے دیکھا ہوگا دل میں بہت سارے بسوں کو جلایا گیا اور پولیس وائلنس نے بس جلایا گیا اسی لئے ہم کو ان ریاکشن یہ لاٹری چارج اور ٹیر گیا ساب نے چلایا گیا لیکن ایک ٹویٹ آیا تھا منیش سی سوڈیا ساب ساب اچھو وہاں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ وہاں پہ منیش سی سوڈیا ساب یہ بول رہا ہے ہمہاں پہ انہوں نے آگ لگیا وہاں نے یہ کہا ہے کہ یہ فوٹو دیکھیں انہوں نے فوٹو دکھا ہے ٹویٹ پہ جہاں پہ پولیس لاٹی چارج بھی کر رہی ہے اور ایک بس بھی جل رہا ہے یہ فوٹو دیکھیں دیکھیں کون لگا رہا ہے بسوں اور کاروں میں آگ یہ فوٹو سب سے بڑا ثبوت ہے بی جے پی کی گھٹیا راجنیتی گا اس کا کچھ جواب دیں گے بی جے پی کے نیدہ تو منیش سیدھی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بسوں میں آگ لگائے یہ سٹوڈینٹ نہیں لگائے پولیس خود لگا کر اور سٹوڈینٹ کو پر بلیم ڈال اس کے ساتھ دو ہمارے پاس ویڈیو آئے ہیں ایک فوٹیج میں آپ دیکھیں گے بندہ اندر جاتا ہے پولیس کے ڈریس میں اور ایک لٹر کا واتر بوٹل ہے اور بس کے اندر کوئی دھوہ بھی نہیں نکلا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اب پانی کے ایسا کوئی چیز گرا رہے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ کے نہیں لگے کہ وہ کچھ پیٹرول کا ایسا یا کچھ ایسا چیز ہے جو جلنے والی چیز ہو پانی ہے کیا ہے یہ تو انکوائری کے بعد ہی پتا چرے اور ایک ٹویٹ میں بھی انہوں نے اسی ویڈیو کے بارے میں بولا ہے یہ لکھتا ہے کہ چنہ میں ہار کے ڈر سے بی جے پی ڈلی میں آگ لگوا رہی ہے اور یہ کہتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کسی بھی طرح کی ہنسا کے خلاف ہے یہ بی جے پی گھڑیاں راجنیتی ہے اس ویڈیو میں خود دیکھیں کہ کس طرف کس طرح پولس کی سمرکشہ میں آگ لگ جا رہی ہے تو ہیس بلیونگ پولس ہیس بلیونگ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے کیونکہ لوگوں کو پتانا ضرور ہے یہ راجنیتی ہے اس میں سچائی کیا کیا ہے سی بی آئی کا کامیں کرے گی اور جنتہ اتنی بے کوف نہیں ہے ویڈیو دیکھ کے سمجھتی ہے کسی گلتی ہے لیکن میں ایک اور ویڈیو آپ کو پہلے دکھاتا ہوں یہ ویڈیو آیا ہے آپ کو یو پی سے اور یو پی کے جو اس ایچو ہیں اور بنارس جوت پورا کر کے ایک تھانہ ہے وہاں کے ویڈیو کو آپ دیکھیں اس میں ایسے الفاظ یوز کیا جاتا ہے تمہارے باپ کا روڈ ہے کیا تم کو چیر کے پھار دوں گا اور اس کے بعد سے یہ وہاں ہے تمہارے خاندان کو ختم کر دوں گا پروٹیسٹ کرنا ہے تو گھر میں جا کے پروٹیسٹ کرو ایسے الفاظ ایک پولیس والا شاید ہی کہیں یوز کرے گا جب تک کہ اس کو کہیں بولا نہ جائے کہ ایسے چیزوں کو آپ باتیں کرو شانتی بروک سے ہمارا وہ ہو ہے کیا پروگرام ہے کیا پروگرام ہے کیا پروگرام ہے کیا پروٹیسٹ ہمارا ہے کیا پروٹیسٹ ہمارا ہے روڈ پر کچھ پیتا ہے ہے نہیں گا پروٹیسٹ کن آپ نے پ calibration کی کیا پروٹیسٹ ہماری موسیقی ان کے پروٹیس دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکرسی ہے انڈیا سب سے دنیا کا سب سے بڑا دیموکرسی ہے یہاں پر پروٹیس کرنا سب کا ادھکار ہے پولیس اور گورنمنٹ کنوٹ ٹیک اوائی یہ رائٹ انسان لوگوں سے نہیں لے سکتی یہاں پر بینگلور میں بھی آج بہت سارے پروٹیس تھے آپ نے دیکھا ہوا کا ٹاؤن ہال جہاں پر پروٹیس ہو رہا ہے وہاں پر وٹر کینن سب لے کے رکھے ہیں وٹر کینن لکھنے کا مقصد ضروری کیا ہے کیا ہے کہ بھائی آپ کوئی بل پاس کرتے ہیں ایکٹ بناتے ہیں اور جنتہ کو بھارت کی اس ایکٹ کو پسند نہیں ہے اور لوگ پیس فولی پروٹیس کر کے اس چیز کو جتانا چاہتے ہیں تو اس میں گلت کیا ہے اور اس سرپ مسلمس نہیں ہیں جو اس کو پروٹیس کر رہا ہے مسلمس ہیں نون مسلمس ہیں نوٹیس تو جل رہا ہے پورا نوٹیس جل رہا ہے آپ کو کہیں محصولد رہا ہے وہاں پ키سی کی تشج کینی للمستند کہ ج جانتہ بھی نہیں ہے یہ ہیں ج بھی جانتہ ہیں جو بھی انڈیовой ایکٹ خشمی سے آپ کے لاح structural implement me انہوں نے کہا کہ اس جانتے ہو جاس اور میڈیا کافی کنٹرول میں ہے بات یہ باہر نہیں آ رہی ہے آپ دیکھئے آسام میں نورثیسٹ میں تیس کلومیٹر کا واقعہ ریلی ہوا لیکن ایک اتنی بڑی ڈیجٹل میڈیا ہوتے بھی اس کو کسی نے نہیں دکھایا ایک فوٹوگراف تک نہیں باہر آ پایا تو اتنی کنٹرول میڈیا چل رہی ہے اس وقت لیکن یہ سب چیزوں کو آپ کب تک دبائیں گے اور گورمنٹ نے آرڈر بھی دیا تھا کہ میڈیا کو کہتے ہوئے کہ پروٹیسٹ کو کور مت کیجے مطلب گورمنٹ اس ڈکٹیٹنگ ٹرمز کے جو ہور ہے انڈیا میں اس کو مت دکھائیے تو نہیں میں یہ بولتا ہوں آپ ایک روبر کو کتنے دنوں تک گھیچیں گے ایک لیمٹ سے زیادہ کھیچیں گے ٹوٹے گا تو ایسا نہ ہو کہ ان کو گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جوالہ مکھی کو کنٹرول کرنے کے کوشش کر رہے ہوں اگر یہ پھٹ گیا تو ایسا نہیں ہو کہ ہندوستان ٹوٹ جائے گا لیکن ہماری اور جنتہ کی رسپونسپلیٹی اپنے دیس کو بچانا اور چیزوں کو سمجھنا دوسری دو چیز ہے اس کے ساتھ ہم بات اپنی ختم کریں گے کہ ایک سردار جی نے بڑا اچھا کل میسج دیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے وہ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد سے ہمارے ایک اسکولر ہے سجاد نمانی صاحب انہوں نے بھی کچھ میسج بھیجا ہے سٹوڈنٹ کے لیے خاص کر تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھ لیے اس کے ساتھ ہم لوگ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آپ سوچ سمجھ کے اپنے کومنٹ لکھئے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی پرک کرنا آپ کو بہت ہی ضروری ہے تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک کیونکہ ہمارے میں کیا ہے ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے کہ ہم لوگ گھر سے نکلنے کو راجی نہیں ہیں اور کیا قرآن ہے کیا ڈر ہے وہ ہم میں معلوم نہیں ہے اور وہ ڈر آج ہم لوگ نہیں نکالا اور آج ہم لوگ سڑکوں کے پر آئے ہیں اور میں آپ لوگوں کو سپیل کروں گا اس ڈر کو ختم کرو اور یہ تعداد کو اور پڑھاؤ اور اس سرکار کے اخلاف جو ہم نہیں چلو میں میں ڈی ایس بنجا میں آپ لوگوں کو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ بنجی سنگ جی بھی ہے اور سکھ فیمریز بھی ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں کوئی اور آپ کے ساتھ ہو نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ اگر ہمیں سر بھی کٹوانا پڑے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ دو ہی دو ہی دو ہی مجاہید ہیں ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر جو اپنا سر کٹل بھی کر سکتے ہیں اور سر کلم بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جہاں بھی آپ کو کوئی سیخ ملے آپ اس کو سسریخال کرو میرے کو جہاں بھی کوئی مسلم بھی لے ہو اسلام والے کو اس کو کروں گا ہم لوگ ایک مسام تیزہ کر کے دیں گے ہم لوگ ایک انڈیا کے اندر ایک مسام تیزہ کر کے دیں گے اس تانہ شاہی سرکار کو ہم بتا دیں گے کہ اگر سکھ اور مسلمان باہر آگے تو آپ ان کو روک نہیں پاو گیا اور میں دلید بھائیوں سے بھی یہاں سے اپیل کرنا چاہوں گا دلید بھائیوں کو بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج یہ دیوار ایک مسلمانوں کی دیوار ہے یہ دیوار گرنے کے بعد سب سے زیادہ پہلے دلید جو ہے ٹارگیٹ ہو جائیں گے دلید بھائی سکھ ٹارگیٹ ہوں گے یہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا نیوالہ بنا کے ہم لوگوں کو کھا جائیں گے ہم لوگوں کو معلوم نہیں پڑے گا اس لئے ہمیں سنگو پیانا پڑے گا ہمیں اتحاب کرنا پڑے گا السلام علیکم ورحمت اللہ میں یہ میسیج آوڈیو میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں جامعہ ملیہ کے نوجوان بچوں بچوں لڑیگر کے ہمارے جگر کے ٹھکڑوں ان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی حمایت میں ان کی سپورٹ میں میں سلام پیش کرتا ہوں میرے عزیز بہادر نوجوانوں تم نے ملک کے دستور کے دفاع میں ملک کے سیکویرل ڈیموکریٹک ویلیوز کے ڈیفینس میں اور پورے ملک کو ایک خونخواہ درندوں کی شر اور ظلم سے بچانے کے لیے جس طرح تم نے قدم بڑھایا ہے اور قربانیاں دے رہے ہو پوری قوم اور ملک کی طرف سے اور تمام سمیدان کو دستور کو ماننے والوں کی طرف سے تم کو میں سلام پیش کرتا ہوں شاباش ہے نوجوانوں شاباش ہے قوم کو تم پر فخر ہے اور پورے دیش میں اس وقت جو فضاء ہے بس میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اپنا فرض ادا کریں گے اور کسی قیمت پر اس ظالمانہ قانون کو قبول نہیں کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی